میرے پیارے دوستوں نمستے آپ سبوں کا فقیر یوگی برندیوگی کا نمسکار میں آپ کے سنسکار کو جگانا چاہتا ہوں آپ کے جندگی میں خوشیاں لانا چاہتا ہوں آپ کے جندگی سے دکھوں کو دور کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے آپ کو اپنی مانسک استطیق میں بدلاو دانا پڑے گا کام اکرود مظلوح مویشتہ دویس کالہ سے دور چلے جائیں گے نفرت ناراضگی کو تلانجلی دے دیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سچمچ آپ کا جیبن منگل میں ہو کلیان میں ہو سکھ سکھ دیاوں سے پورن ہو سفل ہو تو ستھ نائے پریم سانتیا ہنسا کرنا دیا پرواہ کے بیگ میں ادویتیت ہوتے ادویلیت ہوتے آگے وڑھنا پڑے گا کیونکہ جندگی میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے قیمت نہیں ہوتی ہے یہ فقیر یوگی برندریوگی بہت ہی درگم درشت کو دیکھتے ہوئے کٹس نائیو کو جھیلتے ہوئے اگر آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا نہیں چاہتا اس لئے آپ سے سازہ کرنا چاہتا آپ جتنے بھی منوش جاتی میں ہیں سب کو ادویت مانشک شکتی ہے کہ وہی شکتی ہے جو نیوٹن کو تھا آنسٹین کو تھا ایلون موسک کو تھا سی بی رمن کو تھا ربینہ ٹیگور کو تھا سباس پوز بھگے سے چند سے کا راجاد اور نیک مہا پورستے سوکریڈیز ریشٹوٹرل پیٹو سب کو تھا آپ کو بھی وہی ہے اس لئے ہمارے جو پریے دوست اور مطر رہے ہیں جو اب نہیں رہے اس دنیا میں ابراہیم میسلو انہوں نے بتایا کہ ہر بیکتی میں پوٹینشیلیٹی ہوتی ہے پوسیبلیٹی ہوتی ہے ایبیلیٹی ہوتی ہے کیپیسٹی ہوتی ہے اور اس لئے اس مانوش کے اوتردائی تو ہوتا ہے کہ جس سیما تک وہ جا سکتا ہے وہ وہاں تک جرور پہنچے انگریجی مجھ سے یو کہتے ہیں every human being must become what he is capable of being the man what he can be he must be پیارے دوستو اور انہیں دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ایک اتھا دھک پرتبھاسالی بیکتی دور دن دکھوں کا بوجھ دھو رہا ہے انگریجی میں کہیں گے the most intelligent man will live a stupid life اور پھروک آتے ہیں کہ جو کلاکار جو دنیا کے سب سے سندر چھتر بنا سکتا تھا وہ سب جی بیچ رہا ہے روڈ پر the born painter is selling stockings instead پتائیے سب جی بیچ رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا پیٹر اور عویقتی جو ستھے کو دیکھتا ہے لیکن در کے مارے تھر تھر کاپتا ہے موت ہوتا ہے در سے پتائیے سباس وہ اس بھگستین چند سے کرا جا دوست کو راہ دکھائیں گے ارے ہم برہن رہے ہمارے سمان مان ہمارے ارمان ہمارے امید بہتر ہوتی ہے جلت کی جندگی سیجت کی جینا چاہیے یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پیارے دوستوں ایسے انہیک ادھار دیا جا سکتے ہیں وہ کائر بھدل انسان جو بیرتا کو چھوڑ کے کائرتا کو اپنا لیا ہو گنامی کوئی جنجیروں میں اپنے کوئی جھکڑ لیا ہو اور سب سے بڑا کائر بھدل ہو ہے جس نے اپنے مستکس اور بدھی کی جو اتنی آگار پڑاوار بھندار ہے اس سے اپنے آپ کو بنچت رکھا ہے وہ بھوکا ننگا بھکاری اجیان تاگے گھنگور انتکار میں بھٹک رہا دنیا کے لئے ایک دوست بن گیا ہے وشاہ بن گیا ہے وہ کامی ایک روڈھی لوگی لالچی دہستگرد بن چکا ہے جوگے اپنی بدھی تو اس کی چھن ہو چکی ہے وہ دوسروں کی بیچار سے چلتا ہے جس طرح کوئی دوست اس ایٹمک بھم کو ٹرگر کر دے تو دنیا میں بسفورد ہوتا ہے اسی طرح جو بیچار کسی نے اسے دے دیا وہ پشو ایک ایٹم بھم کی طرح ہے اسی کی بیچار سے اپنے آپ کو ٹرگر کرتا ہے اور دنیا کے لئے ایک خاترہ بن چکا ہے اسی لئے آپ سے نیوزن کرتا ہو آپ کمتی سے دور ہو جائیے سمت کی طرف جائیے اور آپ اگر آج تک کمتی کے بھابندر میں فسے تھے تو کم سکم منسی کوک میں پیدا لیو نہ تا جانور کی طرف مجھ جی کے مرو انسان بن جاؤ اور انسانیت سکھلو کہ فقیر آپ سے نمستے کر کے آپ سے آدھرن کرتا ہے آپ سے انروض کرتا ہے آپ سے بینتی کرتا ہے آپ سے گزارش کرتا ہے اچھا انسان بنو پیار کرنا سکھو کرن بیر بنو پرشوتم بنو کاشل پرن بکتی بنو جیسے میں تو فقیر ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ہے تو آپ کے لیے پیار سنے سامان آپ کے جندگی میں سکھ سانتی کے لیے بھرا پہگا اور ابھی جاتے جاتے میں اپنے پریادوست مسلو کا اوکوٹ سنا کے جا رہا ہوں انگریجی میں انواد تو کر دیا ہوں وہ کہتے ہیں he who belies his talents the born printer who sells stockings instead the most intelligent man lives a stupid life the man who knows the truth but still keeps his mouth shut the coward who has given up manliness and so on and so forth all these people will ultimately realize and perceive the truth that they have done wrong to themselves they have bittered themselves they have lived the life of a cattle the life of an animal ignorant indolent thoughtless foolish life groveling thoughts have dominated their mind and they have not been able to realize their full potential their possibility their ability their capability and out of this only frustration will come neurosis will come but at the same time there also may come renewed courage dignified self-belief self-confidence courage and conviction and they will start doing the right thing and out of that growth and improvement will come through pain and conflict after jail اب پستائے کیا ہو جب تھی لیا تو گئے کھے کرنی ایسی کیوں کیے کرے پستائے کرنی ایسی کیوں کیے کرے پستائے روپا پیل بھول کا عام کا جاگو میرے بھائی اچھا انسان بڑھو گریبی ہو پرواں نہیں دکھ درد ہو کسٹ نہیں لیکن اگر اجیانتہ کے گھنگھوڑ اندکار میں ہو کے مانبتہ کے لیے دشت بن جاؤگے نفرت ناراضگی کام کرود مدلوح کا سکار ہو جاؤ گے تو تم تو بھائے سربناس تو ہو گیا تمہارا تم تو بڑے دکھی ہو گئے بھائے ننوان